LED سکرین کی اگر ریگلر سفائی نہ کی جائے تو دست سکرین پینل پر بیٹھ جاتی ہے سکرین بہت ہی ڈیلیکیٹ ہوتی ہے ایسے میں اس کی ساف سفائی کے دوران بشیر سافدھانی کی ضرورت ہوتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹی وی سکرین کو بہتر طریقے سے کیسے ساف کیا جا سکتا ہے ٹی وی سکرین کی سفائی کو لے کر جو سب سے بڑی گلتی ہم کرتے ہیں وہ کپڑے کو لے کر کرتے ہیں اکثر گھر میں ایک دستنگ کا کپڑا لگایا ہوتا ہے اسے ہم سارے دستنگ کرتے ہیں تو اسے ہم ٹی وی بھی پہنچ دیتے ہیں اور mostly دستنگ کے لئے کورٹن کا کپڑا use کیا جاتا ہے اگر ہم کورٹن کے کپڑے سے سکرین کو ساف کریں گے تو سکرین کے اوپر سکرین پڑھنے کا ڈر ہے تو کبھی بھی کورٹن کے کپڑے سے سکرین کو ساف نہ کریں اس کے لئے جاتے تو ٹی وی کے ساتھ ہی ایک سوفٹ کپڑا ملتا ہے اس سے ساف کریں یا پھر اس طرح سے مائکرو فائبر کی گلوز ہوتے ہیں اس سے ساف کریں گے اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ریشمی سلکی کپڑا لے سکتے ہیں اس سے ہلکے ہاتھوں سے ہم سکرین کو ساف کریں گے تو بلکل بھی سکرچ سکرین کی اوپر نہیں پڑیں گے ٹی وی کی سکرین کو ساف کرتے ٹائم ٹی وی پیچھے سے آف ہونا چاہیے اور ٹی وی کی سکرین پر ڈریکٹ کوئی بھی کلیننگ سپریج یا پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے سوکھے کپڑے سے ہی سکرین کو ساف کرنا چاہیے ویسے تو سکرین سلکی اور ریشمی کپڑے سے ساف ہو جاتی ہے لیکن اگر سکرین زیادہ گندی ہے تو آپ کپڑے کے اوپر تھوڑا سا پانی لگا کر اس کپڑے کو نچوڑ کر اس کپڑے سے سکرین کو ساف کر سکتے ہیں اگر ہم سیدھے سکرین کے اوپر پانی یا کلیننگ سپریج کا استعمال کریں گے تو ٹی وی کی جو سکرین کے اوپر پروٹیکٹنگ کوٹنگ ہوتی ہے وہ خراب ہو جائے گی تو کبھی بھی پانی کا استعمال نہ کریں سکرین بہت ہی ڈیلیکیٹ ہوتی ہے تو ہلکے ہاتھوں سے ہی اس کی صفائی کریں ٹی وی سکرین کی صفائی کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ٹی ویڈیو اچھا لگا ہو